نے کہا کہ یہی موسیٰ ہے یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا اتنی دنیا برباد ہو گیا اب تک موسیٰ بچہ ہوا رکھا ہے چال پرے ہو اتنا خوبصورت حسین بچہ تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ تبھی تُو نے دیکھا فیرون کہنے لگا نہیں نرائے اللہ نے میرے لئے بھیجا ہے اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم العالی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں میں خدا ہوں اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے اور آج کلمہ پڑنے والی عورت نبی کی امبتی بننے والی عورت قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے کمال ہو گیا نا فیرون جیسے بادشاہ جس کے سر میں چار سو سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے یہ میرا بیٹا ہے فیرون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے کہنے لگی چل چل بکلاس نہ کر فال تو بات نہیں کیا کرتے لا تقتلوہو اسائی الفانا او نتخدہو ولگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو عورت ایماندار ہو عورت کے دل میں خدا اور قرآن پر یقین ایمان ہو تو مرد کو قابل کر لیتی ہے اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے تیسرے دن شادی کا ہوا اسی وقت اس کو لاما دے تیسرے دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لائے اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماز پیدا ہوں گے حضرت آسیہ نے پیار کیا یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسا دو دیا حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے سینے سے لگائے میرے سینے میں سرور آ گیا میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا نبوت تو نرالی ہوتی ہے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوتا ہے نبی نسب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے اور تینٹر میری نوکری لگ جائے گی محل میں آؤں جاؤں گی مجھے بڑا آرام ملے گا میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا بادشاہ تو بڑی بات ہے آج کل بھی دیکھ لو نا افسروں سے یاری کرنے کے لیے تھانے داروں سے یاری گاٹھنے کے لیے چاروں طرف دلے دلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی تو تمہیں میل جڑ جائے نا کس کو پیدا اٹھایا کریں گے کسی کو پکڑوائیں گے کسی کو چھڑوائیں گے کسی سے لیں گے کس کو یہ کریں گے ہر آدمی کی تمنہ ہے یعنی جتنے تم بیتے ہو برا نہ ماننا یہ تمنہ کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے اور یہ سب کی تمنہ ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے دیسی سے یاری ہو جائے کمشنر سے دوستی ہو جائے کسی وزیر قومی اسمبلی صبحی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے یہ سب کی تمنہ ہے ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے خبر پھیل گئی آسیا کو دریہ میں سے بچہ ملا آسیا کو نہر میں سے بچہ ملا آسیا کو نہر میں سے بچہ ملا موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر امہ کے پاس گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس کیا اب کیا کروگی جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا امہ نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی کہنے لگی کیوں مڑمڑ کی آتی ہے جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے جہاں لے جائے لے جائے میں نے رب کے حوالے کیا ہے پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرحون کے پاس کیوں چلا گیا عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَا مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ عَلْعَدُلُّكُمْ جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی بڑی بڑی خجلاتی تھی مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو مونا لگا ہر عورت آتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے بڑا پیار کرتی ہے بڑی چومتی ہے چاٹتی ہے میرا دودھ پینے لگ جائے میرا کام بن جائے گا مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو وہ نبی بچون میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام نے نقل فرمایا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا لاکھوں مرتبہ پہ شانی پہ بوسے دیے ایک اور رضائی بھائی بھی تھا کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی حضور نے فرمایا حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے اس لادلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو مو نہ لگایا نبی بچون میں بھی محصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لئے تیار نہیں آسیہ بڑی پریشان ہے حضرت آسیہ بڑی حران ہے کیسے پلاؤں کیا پلاؤں یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا چونتی ہے چاٹتی ہے پیار کرتی ہے جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی از تمشیحی اخت کا فتقون حل ادلو کمالا میں یک بھلو او رانی او ملکہ او بادشاہ کی گھر والی اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا لاؤں شاہ دیئے اس کا دودھ پی لے اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں شاہ دو اس کا دودھ پی لے قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا تھڑکتا تھا اتنا تھڑکتا تھا بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکر لوں ہاتھ میں لے لوں ماتھا چوملوں پیار کر دوں اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی ان کو شک نہ پر جائے تو کہنے لگی جب آج میں پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کوئی اچھی لگتی ہے نا تو آسیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو اگر تیرے علم میں تیری جانچ میں تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے میری جان نکل رہی ہے میرے بچے کو پیانچ لگی ہے بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی اللہ پا فرماتے اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پر اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دھوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی راز سارا کھل جاتا وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ قُسْتِهِ وَبَصْرَتْ بِهِ اَن جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ موسیٰ علیہ السلام کے اممہ آگئی اور بڑی بے توجہی سے میں میرا گھر دور ہے میں مشکل سے آ سکوں گی محلوں میں آنے جانے کی مجیادت نہیں ہے میں تیک غریب عورت ہوں میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے میرا آنا بڑا مشکل ہے میرے بس کی بات نہیں ہے اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر جلدی کر میرے بچے کے لب خوشکو رہے ہیں اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں لیا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا دودھ پینا شروع کر دیا اللہ پاکر اپنا وعدہ پورا فرما دیا سارے محل میں جشن ہو گیا بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا دودھ پی لیا کل سے بڑی پریشان نہیں تھی ہزاروں عورتیں آئیں کسی کا دودھ نہیں پیا وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا کمال ہو گیا اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آسکوں گی آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے جو منوکری مانگو گی جو انعام مانگو گی جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بلوا دیتی ہوں یا آنے جانے کا قرائے کا سواری کا انتظام ہے تمہیں آنے ہی پڑے گا فرمایا اِنَّا رَادُّو اِلَيْكِ وَجَائِلُو مِنَ الْمُرْشَلِينَ اے والدہ موسیٰ دیکھ میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تُو نے میرے حکم کو پورا کیا فَإِذَا خِبْتِ عَلَيْهِ فَعَلْقِيْهِ فِي الْيَمْمِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ تُو نے دریاء کا غم نہ کیا پانی کا غم نہ کیا درندوں کا غم نہ کیا کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا لِلْنَا رَادُّو اِلَيْكِ میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا تنخواہ بھی مقرر ہو گئی انعام بھی مقرر ہو گیا بچہ بھی مل گیا موسیٰ علیہ السلام کی اممہ بھی بڑی خوش ہوئی حضرتِ آسیا پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کر آرہا ہے ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا اس لئے خود کا کہتا کہ غررے کو غرق کرتا ہے غررے کو غرق کرتا ہے دریا کی مہاج میں اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے لوگوں کے بچوں کو قتل کر آرہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے کون اس کی بہنی آدیوں کو جانے کون اس کا مقابلہ کرے پال رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اممہ کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے اچھا پینہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا اس کی دنیا بھی بنے گا ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سے عمر ہوئی چھے میں انہیں کی نبی بڑا ہنہار ہوتا ہے بچپن سے ہی گود میں لیے ہوئے فیرونگ بیٹھا تھا پیار کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے داڑی پکڑ کے جھٹکا مار دیا آئے بازی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے اور لوگوں چار چار سو سال اپنے آپ کو خدا کہلوانو والوں کے موہ پہ بھی داڑی تھی جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے موہ پہ چہرے پہ بھی داڑی تھی آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار حضور کے بڑے وفادار شفاعت کے امیدوار وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا آنکھ جو کھلی تو باپ کے موہ پہ جو ہاتھ پھیرا بہتے نے تو سمجھ میں آیا امہ ہے لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی موہ دیکھا تو امہ جیسا ہی ہے یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں بڑے اشیار ہوتے ہیں یوں جو ہاتھ پھیرا موہ پہ تو وہ ہی ماں جیسا موہ چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں اور کچھ تو ہایا کرو کچھ تو غیرت کھاؤ یہ موہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے پھرون کی داڑی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام لے جچکہ مار دیا انہوں نے کہا کیا ہوا پتا چل گیا یہی موسیٰ ہے انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے آج سے تھوڑے ہی انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑی پکڑ کے کھینکی جسکہ مارا میری داڑی میں انہوں نے کہا ہوا ہوا اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے خدا بنے بیٹھے ہو تجھے یہ پتا نہیں بچے کو کیا پتا کہ داڑی ہے عزت ہے کیا ہے معصوم بچائی سے کیا پتا وہ کہہ لگا تو مجھے مرا کی آتے گی بس دونوں لڑ پڑے میاں بی بی اصل مقابلے جو اللہ کراتا تھا نا فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سامپ لاؤ آگ بھی لائی جائے اور سامپ بھی لائی جائے ناغ اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے بے خبر ہے اور اگر سامپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سامپ کی طرف چلتے تھے جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی لیکن سامپ حرکت کرتا تھا رنگ برنگا تھا وہ اچھا لگا جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی بچے کی عادت ہے موں میں انگلی ڈال لے کی وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی اب عزتی آسیہ کا اور موقع مل گیا انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی میرے بچے کی زبان جلوا دی تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے میرا ذرا دل ٹھندا ہو رہا ہے مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے ایک بیٹا دیا ہے میں دل لگائے بیٹھی ہوں ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے دیت لی انہوں نے کہا بابا چلی تو رکھی سے سمعال کر میں ہی ہار گیا یہ موسیٰ نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے یہی ہے جو تیرے سارے حکومت تخت و تاد کا بیڑا درک کرے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہونہار ہوتے چلے گئے سیانے ہوتے چلے گئے اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کی نام کی رت شروع کر دی اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے تم سبیرے اچھ کر لو یا نہ لو خدا کی قسم درخت کا پکا پتہ مولا کا نام لیتا ہے اور چلیاں اس رب کا نام لیتی ہیں پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں اطلی مکانے اس رب کا نام لیتے ہیں درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں وہ شرم نہیں آتی مسلمان دوپر تک پڑے رہتے ہیں فرمایا اللہ کا تعدہ جر بھی شجر بھی درخت بھی تمام کی تمام میرا نام لیتے ہیں میری تسبیح بیان کرتے ہیں مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی مسئلہ لکھا علماء اکرام نے اگر تم کسی ڈیلے سے کسی وٹے سے اسنجہ کرنا چاہتے ہو اس کو پہلے زمین میں مارو پھر اسنجے کے لئے استعمال کرو تاکہ وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا وقتا وہ بند ہو جائے گا مٹی کے ڈیلے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں پتھر خدا کو یاد کرتا ہے پتھر تو روتا ہے جہنم کے انداروں سے دردر کر اتنا روتا ہے کہ یہ دریاں بہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا نام سن سن کر حضرت آسیہ نے بھی پکا لیا موسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں بچپن سے شروع آدھی ہو گئے حضرت آسیہ بھی سجدہ کرتی ہے چاروں طرف اسی طرح ہو رہا ہے پیغمبر کا بچپن بھی نرالا پیغمبر کی شکل بھی نرالی پیغمبر کی صورت بھی نرالی تیری آنکھ دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتی پیغمبر کی آنکھ عرش عظیم تک دیکھ سکتی ہے تیری آنکھ دو قدم تک دیکھے گی پیغمبر کی آنکھ جبریل کو دیکھتی ہے پیغمبر کی آنکھ خدا کا دیدار کرتی ہے باقی انشاءاللہ اس لیے میں نے یہ شروع کیا تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ عورتیں کیسے آئی دنیا میں اور اولاد کیسی کس طریقے سے انہوں نے سنبھالی اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح ہدایت فرمائی بڑا لمبا واقعہ چلے گا انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اچھی باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و بارک علا سیدنا و مولانا محمد و علا علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواد سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما بے شمار لوگوں کے روزی رزق کی حالات پریشان کن ہیں کاروباری حال اچھا نہیں یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت اتا فرما سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما غیب سے نسرت اور اعانت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما ساری امت کی بخشش فرما ساری مخلوق پر کرم اور فضل فرما ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما نماز اور قرآن کا ہم سب کو شوق عطا فرما ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے عباد فرما اپنا ذکر اپنے فکر اپنے شکر کی توفیق عطا فرما مولا جتنی آجات ہیں ساری تیری لگائی ہوئی ہیں سب کو پورا فرما یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما یا اللہ کفر کو زلیل و خار کر دے اہل اسلام کی صلاح فرما اور اسلام کو غالب فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال عزت عبرو کی حفاظت فرما ربنا تقبل مننا انکم تصمیع العلیم و تبالینا انکم تتواب الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین رحمتی کے یا رحمت راہیم نے کہا کہ یہی موسیٰ ہے یہ لاکھوں بہت